راول پنڈی انتظامیہ کا بڑا فیصلہ شاہ محمود قریشی جمشید چیما اور مصررت چیما کو پندرہ دن کے لیے نظر بند کر دیا تفصیلات کے مطابق شاہ محمود قریشی جمشید چیما اور مصررت چیما کو اڈیالہ جیل میں تین ایم پیو کے تحت نظر بند کیا گیا ہے نظر بندی کے احکامات ڈی سی راول پنڈی حسن مقار چیما نے جاری کیے خیال رہی کہ گزشتہ رول شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انڈر ٹیکنگ جمع کرانے پر رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا تھا ان کے علاوہ مصررت جمشید چیما اور ان کے شوہر جمشید چیما کو بھی رہائی کے بعد پنجاب پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا تھا بول کے خلاف ظلم جاری بول کے تین فیملی میمبرز اغواہ چار روز پہلے بول کے فائننس مینجر محمود مالک کی رہائشگاہ کی بجلی بند کر کے حملہ کیا گیا گھر والوں کو حراسہ کر کے محمود مالک کو اغواہ کر لیا گیا ٹیک اسی وقت بول پیننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیڈ عدیل زبیری کی رہائشگاہ پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور عدیل زبیری کو اغواہ کر لیا گیا بول نے پولس اور ایف آئیے سے متعدد بار رابطہ کیا جس کے ثبوت بول کے پاس موجود ہیں چالیس سے زائد روز گزر جانے کے باوجود تحال بول کے مارکٹنگ ہیڈ آقا شرام کا کچھ اتا پتا نہیں آقا شرام کی والدہ شدت غم سے نڈھال ہیں کوچیرمن بول نیوز شرم احمد شیخ کا گھر عدالتی احکامات کے باوجود گرا دیا گیا رات گئے بول ہیڈ آفیس کراجی پر پولس نے غیر قانونی طور پر چھابا مارا صحافیوں کو حراسہ کیا گیا گارڈز کو گولی مارنے کی دھمکی دی شویب احمد شیخ کی رہائشگاہ پر بھی پولس نے غیر قانونی چھابا مارا پولس کو واضح جواب دیا گیا کہ شویب احمد شیخ رہائشگاہ میں موجود نہیں ہے پولس وارن گرفتاری دکھائے تو شویب شیخ خود رہائشگاہ کر گرفتاری دے دیں گے بول کی عوام سے اس مشکل وقت میں دعاوں کی اپی ہے